احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان اسلام علیکم نجوانٹی والیکم اسلام کیسے آپ عبداللہ باب میں ٹھیک ہوں آپ کیا سوچ رہی تھیں میں کچھ بھی تو نہیں نہیں نجوانٹی میں نے آپ کو گھر سوچتے میں دیکھا تھا میں تو بس ایسی کچھ خواست نہیں نجوانٹی جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتے اور اکر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں میں نہیں پوچھتا آپ سے نہیں نہیں عبداللہ بابا اسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں میں سوچ رہی تھی کہ میری نہ کوئی بڑی سی لاتری لگ جائے اور میں امیر ہو جاؤں اچھا جب آپ امیر ہو جائیں گی تو پھر آپ کیا کریں گی میں؟ میں امیر ہوتی نا سب سے پہلے ایک بڑی سی گاڑی نوتی اور اس بڑی سی گاڑی میں بیٹ کر آیا کروں گی آپ کے گھر کام کرنے کے لیے پیسندہ جوانٹی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر عطا کرنا چاہیے چاہے ہم امیر ہوں یا غریب ہوں یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے نعمتیں دیا ہے اور سب سے بہری جسمانی نعمتیں ہیں جو ہمیں صحیح سلامت ملیا ہے دیکھیں ہمارے پاس ہاتھ ہیں جس سے ہم کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس ٹانکیں ہیں ہم ان سے چل سکتے ہیں ہمارے پاس آنکھیں ہیں ہم ان سے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس ناکھ ہیں جس ہم سون سکتے ہیں ساتھ لیتے ہیں وہ بھی ہے جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں اور بولتے ہیں اور کان جس ہم سنتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنے ساری نعمتیں ہیں بے شک بس ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا چاہیے اور ہم جتنا اللہ کا شکر عطا کریں گے اللہ ہم سے اتنا ہی راضی ہوگا ہاں اور اللہ راضی تو سب راضی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے نا جو آنٹی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے بس عبداللہ بابا آپ دیکھیں گا آج سے نا میں اللہ کا ہر بات پر شکریہ دعا کروں گی اور وہ بھی دل سے تاڑی چاہم کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی صبر اور شکر سے گزارنی چاہیے بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ اب آپ جائیے امی آپ کا کافی دے سے انتظار کر رہی ہے میں تو وہیں جا رہا تھا جائیے اسلام علیکم نسین آنٹی مالیکم السلام کیسے ہیں عبداللہ بابا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں اور شاید بھائی کیسے الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے اچھے نسین آنٹی ایک بات بتا ہے آپ نراض پر نہیں ہوں گی نا نہیں نہیں میں کیوں نراض ہوں گی عبداللہ بابا پوچھے کیا پوچھتا ہے اچھا آپ شاید بھائی کو کیا بنانا چاہتے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے میں کیا بناؤں گی ایک نوکر کا بیٹا ہے نوکری بنے گا اور کیا بنے گا نسین آنٹی پوری بات ایسے نہیں کہتے لیکن لیکن بابا نے کہا ہے نا کہ وہ شاید بھائی کی سکول کے پیز بنیں گے پھر آپ ان کو پڑھائیں نا تو پڑھنے سے کیا ہوگا یہ ہوگا جب وہ تعلیم حاصل کریں گے ایکزیم میں ٹاپ کریں گے دل لکھا کے پڑھیں گے تو وہ ایک دن بہت کامیاب انسان بنیں گے اور آپ نے تو سنائی ہوگا چھلو کی کھوٹو کی ہوگو کھرا پڑھو گے لکھو گے بنے ہوگے نواب ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اب میں شاہد کو خود پڑھاؤں لکھاؤں گے اور برا آدمی بناؤں گے اس کو خوش؟ بہت خوش ٹھیک ہے بابا اور میں مزید سے واپسی میں گھر کے اندر نہیں آئیں گے ہمیں آپ سب لوگ گھر کے باہر چاہیے ہیں انڈرسٹینڈ؟ انڈرسٹینڈ بھائی سوچ لو صرف زبان کے چسکے کے لیے باہر جا کے کھانا کھانا داری جان کبھی کبھی تو چلتا ہے نا ہم سب ایک ہی گاڑی میں جائیں گے کھانا کھائیں گے ہر سے آئیسکرین کھائیں گے اور بابسی میں پان بھی کھائیں گے کتنا مزا آئے گا ہاں بھائی ہم سب کچھ کھائیں گے لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے وضو گھر پہ کرنا ہے کہ مسجد جا کے بابا بھائی تو مسجد پہ ہی کروں گا مسجد چلے چلے لیس کو ہلا بھائی چاکھ ہلا بھائی سب کھائیں گے موسیقی 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 چلو ٹھیک ہے بس نکلتے ہیں بھی اور واہ کیا فیشنسی ہے آپ اتنے جلدی تیار ہو گئیں عبداللہ اچھا باب انکل آپ کیا کھائیں گے عبداللہ بابا میں تو کچھ بھی کھالوں نہیں باب کے لئے میں سے کچھ کھانے کے لئے لاؤں گا آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے بریانی روٹی تکہ زنگر پورما کیا کھائیں گے جو آپ کو اچھا لگیا وہ لے آئیے گا میں وہ کھا لوں ٹھیک ہے چلو اب جلدی کرو ہمارے بابا کو غصہ آگیا ہے تو کھانے کا پلان بھی کینسل ہو جائے گا آئی آئی ٹھیک ہے آپ کارے میں بیٹھیں میں داری جان کبلا کر لاتا ہوں جلدی آنا چلو نجو ہم چلتے اے بی بی اے بی بی اللہ کے نام پہ دے جا بی بی اے رمزان کا خیراز زکات دے جا بی بی اے بی بی میں جوڑی سلامت رہے ہیں کوئی تو اللہ کا بندہ ہے جو ہمیں کھانا کھلائے ہیں دادی کوٹھاؤ جزاک اللہ اور حکومت رہا چلا جائے ہیں کھانا 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 بھائی موسیقی آپ کو آمام کیوں ڈیلس پر رہا ہے ہم آپ کو بتاتے sure sir take your time thank you ہاں بہی امی کے لئے میرا خیال ہے کہ کچھ کم مسالے والی چیز order کر دیتے ہیں کوئی کری روٹی تکا ٹھیک ہے اور میں سوچ رہے ہوں بار بی کیوں میں کچھ order کرلوں ٹھیک ہے ریشمی کباف تکا رائس موسیقی نجو تم کیا لوگی جو آپ کھیں گی با جی میں ہوئی کھا لوں ٹھیک ہے ہم دولوں کا در ہم آڈر کر دی آپ اپنا دیکھ لیں اور عبداللہ تم کیا کھاؤ گے میں زنگر برگر لوں گا لیکن میں 3 زنگر برگر لوں گا 3 زنگر 1 ساتھ جی بابا 1 ساتھ پا کی بات ہے اور نہیں تو کیا میرا آڈر تو فانل ہو گیا اب اپنا دیکھیں اور عبداللہ کا ایک زنگر کر کے ٹھیک ہے ایک کیوں چاہتے ہیں کہ میں نے تین کا ہے تو مجھے تین ہی چاہیے ہیں ارے کیسے کھاؤ کہ تم تین زنگر ہے جی سر آپ ریڈی اور کر کے جی جی آپ ایسا کیجئے کہ دو پلیٹس ریشم کباب کر دیں شور ایک کلم مسالے کے ساتھ تکہ کر دیں شور اور میں کلب سانڈوچھ لوں گا تکہ ایک اور کرمال ایک چھ ایک اور تکہ کر دیں آپ اور ایک نہیں تین زنگر بہرمی شور شور صلی اور کنیدیو نہیں پانی جلے گا شور شور اور تین زنگر بہرمی شور شور آپ سی تین زنگرز کھا بھرا اسی تین زنگر بہرمی سکتا ہوں کہ تین زنگر بہرمی میں اکیلے کھا سکتا ہوں یا نہیں یہ نہیں کھا سکو گے نا یہ کیا تک بنتا ہے تین برگر مگانے کا دادی جان اچھا بابا میں واش روم سا آتا ہوں آو بھی تمہیں لے کر چلتی ہوں نہیں ماما مجھے واش روم معلوم ہے اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں میں خود بھی چاہ سکتا ہوں اچھا نایلا سو جائمت جا جا ہی ہے اچھا نایلا سکتا ہوں شکریہ 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 یہ آپ تین تھے نا سر وہ انکل ایک میں تاپ جائے بابا سا میں مجھے ایک کھا رہا تھا و جب میں واش روم گیا تو نا واپس آتے وقت میرا انکل سے کہہ جائے تھا کہ مجھے کھا لے ایک ہی سرف کریں گے چا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیسا پتے چلے گا کہ آپ تین کھا بھی سکتے ہوگی نہیں کبھی کبھی تو واپس آئیں گے نا تب کر لوں گا چلے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ کرو بابا میں ہم گوش ٹھیک کیا ہوں دیکھنے کتنے گند ہو رہے ہیں کوک ہے ہاں بل لے آئے ہیں یہ آہ یہ آہ برگر تو ہم نے یہ کی منگبایا تھا آہ جی نہیں سر بابا نے کینسل نہیں کر بایا بابا نے تو کہا تھا کہ اس نے کینسل کر دیا ہے ہمارا عبداللہ تو جھوٹ نہیں بولتا جی سر وہ بابا نے کہا تھا کہ باہر بیکاری بچوں کو دینے کے لئے ہیں کیا ہو بابا اچھا تو اب سمجھ آئیے کہ یہ برگر جو تھے آپ نے کیوں تین منگوائے تھے بابا میں نے سوچا کہ آپ انہیں برگر دلائیں گے یہ نہیں اس لئے میں نے ٹکلی عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے اور جو کسی پیاسے کو پانی کھلائے گا یہاں تک کہ وہ سہراب ہو جائے تو اللہ تعالی کھانا کھلانے والے اور جہنم کے درمیان میں سات خندقوں کی مسافت دور کر دے گا اور دو خندقوں کے بیچ میں پانچ سو سال کی مسافت ہوگی سچ میں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور عبداللہ تمہیں یاد ہے نا اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جی تاری جان مجھے بہت اچھی طرح سا یاد ہے شاباش ارے بھاو انکل کے لئے تو کھانا لینا تو بھول ہی کھا ہم لوگ ارے بھائی یاد ہے مجھے ابھی ہم جاتے میں لے لیں گے کھانا ہم کے لئے ٹھیک ہے ہی تاری جان ہی تاری جان ہی تاری جان اے ساب اے بیٹا بابا کچھ خیرات زکاة دیتا جا بے با با ساب جی بھوکے کھانا کھلاو اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے جوڑی سلامت رے بھوکے رمضان کا مہینہ ہے کچھ تو ہماری مدد کرے دے دے بابا دے دے چھوٹے ہٹے بچے ہمارے مدد کرو ہماری بابا بابا چاہاں آپ ان کو کھانا کھلا بھی دھوگے تو کیا فرق بڑے اس شہر میں چاہاں چار لوگ کو کھانا مل رہا ہے وہاں چار لوگ پھر بھی بھوکے ہیں بابا ہم کم سے کم ان کی بھوک تو مٹا سکتے ہیں نا پیٹا یہی تو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آخر کب تک ایسا کرتے رہو گے آپ اب یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ آپ جب بھی اس طرح کی جگہ پہ آوگے تو یہ منظر آپ کو نظر آئے گا تب کیا کرو گا آنکھیں بند کر لوگ یا تب بھی اس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو گے ایسا نہیں ہو سکتا نا بیٹا تو بابا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بغیر بھیک ماں کے کھانا کھا سکتے ہیں کاش کہ ایسا ہو سکتا بیٹا مایوسی کی باتیں نہیں کرتے وسیم اس سے کہو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا دھاری جان اب ایک پکڑے میں فٹا فٹ آیا ارے اب یہ کہاں جا رہا ہے تم جانتے نہیں ہو کیا اپنے عبداللہ کو فکر نہ کرو کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر کے آئے گا اسلام علیکم میرا نام عبداللہ اور میں ریڈ ڈبل سکون میں فورڈ گیٹ میں پڑھتا ہوں میرے بابا ایک فارم میں جی ایم ہے میں نے اور میرے بابا میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم گریب، مسکینوں اور بھوکوں کی مدد کریں گے کیا آپ اس سچے کامیں ہمارا ساتھ دیں گے بچے کے ذریعے فراڈ کرنے کا نیا طریقہ نہیں نہیں میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا اور جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ مہند ہی کہہ رہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھڑ کے کھانو کھلایا اللہ تعالیٰ اسے جاننم سے دور رکھے گا بھوکو اے بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمائے ہیں ان میں سے ایک حکم مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت ماں انہیں فرمایا ہے بھرے دیکھو تو جو اپنے دین کو جھٹلاتا ہے اور وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے دینے کا رقبت نہیں دیتا تو ان نمازوں کی ایک خرابی ہے جو اپنے نماز سے بھولے بیٹھے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئی نمازیں ہم پر افسوس کریں اور قیامت کی دن ہمارے کام نہ آئیں اور اس ہوتر کے بہت بہت سارے بھوکے ہیں بھائی میں ہی طرف سے دو برگر میں ہی طرف سے تین برگر چہرے پہ مور روزہ کشاری کے وقت ہے جینے کے لیے رشتہ الفاظ ساری جان سب نے میری ماد ماننی اور ہم سب ملکل کی مدد کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے میرے عبداللہ کو دیکھا میں نہیں کہتی تھی کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر کے آئے گا ہمارا عبداللہ موسیقی اس بارگاہ پاک میں جھکنا نماز میں یعنی رکو اور سجدہ میں رکنا نماز میں بچش کے وسیلے کی طرح آس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے رمضان